نمسکار مبرون کمار آپ دیکھ رہے ہیں امر اجالہ پر یو پی کی بات آج کے شو میں ہم بات کریں گے ایک بڑی خبر پر بات کریں گے یو پی میں بار بار ہو رہے پردرشنوں کی اور اس چرچہ میں میرے ساتھ لخنو سے میرے سہیوگی اتکرش بھی جڑ چکے ہیں اتکرش آج جس مددے پر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں اس کی چرچہ یو پی کے ہر چوراہے پر ہو رہی ہے پہلے نصر اللہ اور اب نرسنگھانند کے مددے پر یو پی کے مسلم بار بار سڑکوں پر اتر رہے ہیں اپنا گصہ ظاہر کر رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو بار بار ایسا کیوں ہو رہا ہے دیکھیں پر ہم دو تین کاران ہیں اور جو سب سے بڑا کاران ہے وہ ہے یتین ارسنگھانند پر کوئی کاروائی نہ ہونا اگر میں یتین ارسنگھانند کے ماملے کو خاص طور پر دیکھوں تو کیونکہ وہیں سے آپ نے شروع کیا کہ پہلے ہم نے ایک اور ماملہ دیکھا اور اس کے بعد اب جو ماملہ ہے جو پیشلے ایک ہفتے میں دیکھا گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو پورا کا پورے ایک ہفتے کے طور پر دیکھیں تو اس کا سب سے بڑا کاران ہے کہ یتین ارسنگھانند پر کاروائی ہوتی نہیں دکھائی دی آج ہم جب بیٹھے ہیں بلکل ٹھیک ایک ہفتہ ہونے کو جا رہا ہے کیونکہ پیچھلے ہفتے شکروبار کو جو دوپیر کو نماز ہوئی تھی اس کے بعد لوگوں کا جو گصہ تھا جو پردرشن تھا وہ شروع ہوا تھا دیکھنا خاص طور پر مسلم سماج کا شکروبار کی نماز کے بعد پردیش کے الگ الگ حصوں میں جو مسلم سماج کے دھرما بلنبی ہیں جو ان کے مول بھی ہیں جو ان دھرم گروہ ہیں چاہے وہ شیعہ سماج سے ہوں چاہے وہ سنی دھرم گروہ ہوں الگ الگ مسجدوں کے جو امام ہوں ان تمام لوگوں نے اس بات کو سواف طور پر کہا تھا کہ یتینرسیانند نے پیغمبر محبت پر جو شبد کہے ہیں وہ سویکاریں نہیں ہیں اور پردیش سرکار کو اس پر کاروائی کرنی چاہیے آج ہم جو بیٹ کر اس بات کو کر رہے ہیں تو پورا ایک ہفتہ ہو گیا ہے مطلب شکروبار سے گروہار تک سات دن ہو چکے ہیں جب تک یتینرسیانند پر کاروائی نہیں ہوتے دکھائی دیتی تو ایک تو جو ٹپنی تھی اس تدھار میں گھاؤنا ہے آہت ہوئی پھر اس ٹپنی پر کاروائی نہیں ہوئی تیسرا جو الگ الگ مانگ کی گئی تھی چاہے وہ سانسد ہو سمجھو دی پارٹی کانگریس کے اس دھرم سے آنے والے یا اس ورگ سے آنے والے اس سمدائے سے آنے والے یا پھر تمام مسئلت دھرم گروہوں جب ان لوگوں نے کاروائی کی مانگ کی تو بھی ایک بار جو دیکھنے کو ملی تھی وہ یہ کہ سوشل میڈیا سے اس پوسٹ کوٹ آنے کی مانگ بھی کی گئی تھی سوشل میڈیا پر پوسٹ ہڈی نہیں اس کو لے کر بہت جگہوں پر وہ پوسٹ وائرل بھی جس کو لے کر اور بھی باد ہوئے ہیں درکہ پوزہ کا وقت چل رہا ہے اتنے میں ایک ٹینکشن دیکھنے کو ملتی ہے بہرائیچ میں سلطانپور میں امیٹھی میں پشن بھرک دیش کی بات نہیں کر رہا میں عوض کی بات کر رہا ہوں جہاں یہ معاملہ نہیں فیالا تھا وہاں سے بھی ریپورٹ آنے لگ گئی اگر ہم بات کریں پچھلے دو تین دنوں میں یعنی وہ ساتھ میں جب پورے ہو رہے تھے تو یہ معاملہ فیالتا ہی نظر آ رہا ہے تو دو مول کاران ہیں ایک یتین ارسیانین پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی دوسرا سمیہ کے ساتھ وہ جو پوسٹ ہی وائرل اور ہوتے گئی اس کو لوگ پیلاتے گئے یتین ارسیانین کے ساتھ اس داستہ مندر میں اجن کا نیائی ہے جو اپنے اپنے کا نیائی بتاتے ہیں انہوں نے اس لائن پر ہی اور بیان دیئے جس سے یہ جو تناب ہیں یہ بڑھتا ہی دکھائی دیا ہے جی اچھا اتکرش نصر اللہ ماملے کی اگر ہم بات کریں ایک شخص جس کی موت ویدیش میں ہوئی بھارت سے ہزاروں کلومیٹر دور ہوئی اس کی موت پر بھارت میں پردرشن ہوئے کشمیر سے لے کر ہیدر آباد تک ہم نے ان پردرشنوں کے ویڈیو دیکھے یو پی میں کئی جگہ بھی پردرشن ہوئے لخنو میں بھی آپ نے اس کی کوریج کی تو یہ کیا ماملہ تھا اور اس کو لے کر اتنا گصہ کیوں اس کا کاران تھوڑا اس کا ہم کو سمجھنا پڑے گا اس کا کاران یہ ہے کہ جو بہت جنرلائز کر دیا گیا اور میں واپس کہتا ہوں کہ کئی سارے میڈیا سمسطانوں نے کئی سارے لوگوں نے اس کو بہت جنرلائز کیا لیکن اس میں ایک چیز جو ہم کو دھیان رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دراصل صرف اور صرف جو سڑکوں پر اترا تھا آپ کو نیسرالہ ماملے میں پشنی مطردیش میں وہ تناو دیکھنے کو نہیں ملا وہ پروٹس دیکھنے کو نہیں ملا آپ کو جو دیکھنے کو ملا وہ عوض میں دیکھنے کو ملا کیوں کیونکہ عوض کے علاقے میں مسلمانوں میں بھی جو شیعہ مسلمان ہیں جو شیعہ سمدائے سے ہیں یا پولور ہیں شیعہ گروپ سے ہیں وہ زیادہ رہتے ہیں اور ان تمام لوگوں کے لیے یہ وہی جیسے اگر ہم بیشوک سطر پر دیکھیں مسلمانوں میں ایک برگی کرنے ہیں اس پہ ایران ان دیشوں میں سے ایک ہے جہاں پر شیعہ بہول لیتا ہے شیعہ زیادہ رہتے ہیں فلسطین وہ علاقہ فلسطین جہاں پر شیعہ زیادہ رہتے ہیں کی کسی طریقے سے جو پورا کا پورا فلسطین کا گروپ تھا اس میں چاہے وہ نہ سکر لگا ہو چاہے اس کے بعد کے کوئی دی کمانڈر ہوں وہ سارے کے سارے شیعہ ہیں وہ صرف اور صرف مسلمان نہیں ہیں وہ اسرائیل بنام مسلمانوں کی لڑائی نہ ہو کر وہ اسرائیل بنام شیعہ مسلمانوں کی لڑائی کے طور پر دیکھی جا رہی تھی اور اسی لیے یروشلم کو لے کر جو لڑائی ہے اس پر شیعہ درم گروہوں کا اپنا دعویٰ رہتا ہے شیعہوں کا اپنا دعویٰ رہتا ہے اس کو اپنا ایک درم کے اندر مانتے ہیں اپنا ایک درم کے اندر چیک کرتے ہیں تو اس کو وہ مانتے ہیں تو ایسے میں یہ بڑا دلچسپ ہو گیا تھا یا یہ بڑا اس طریقے سے ہوا تھا کہ جب نصر اللہ کی موت ہوئی بھارت سمیت دنیا کے کئی دیشوں میں ہم نے صاف صاف دیکھا ہے یہ فلسطین ایک آتنکی سنگٹھن ہے اور آتنکی سنگٹھن کے مکھیا کا مارا جانا ایک آتنگوادی کا ہی مارا جانا کے برابر دیکھا جانا چاہیے لیکن شیعہوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لڑائی یہ روشلم کی لڑائی ہے جو ایک دھارمین کی ویباداسپک سینٹر ہے اور یہاں پر بات سیدھا اتنا white and black میں نہیں ہیں یا سفی اور کالے میں نہیں ہیں کافی کچھ ایسا جسے ان کے انہیں ترک ہیں اور شاید اسی لیے اس پورے پروٹیسٹ پر پروٹیسٹ ہو کرنے والوں پر جہاں جہاں وہ شانتی پوروک رہے دیکھیں دو طریقے سے پروٹیسٹ ہوتے ہیں ابھی اگر اس دیش میں دیش کے خلاف کوئی پروٹیسٹ ہو ہم نے دیکھا ہے اگر دیش میں کھلستان سمرتھک کوئی پروٹیسٹ ہو اگر اس دیش میں پاکستان سمرتھک کوئی پروٹیسٹ ہو تو ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے لیکن ورون آپ اور ہم لگاتار یہ دیکھے ہیں کہ نصر اللہ کے سمرتھن میں جو بھی پروٹیسٹ ہوئے جس میں شانتی بھنگ نہیں ہوئی جس میں کوئی دیتی گھٹنا سامنے نہیں آئی جو اپری ہو وہاں پر کسی بھی راج پرشاہسن نے کوئی کاروائی نہیں کی تو کہیں نہ کہیں ان پروٹیسٹ کو ہونے دیا گیا کیونکہ اس کو بھاونام کی بیوکتی مانا گیا ہے پروٹیسٹ جی چلیے اتکرش اب بات یتی نرسنگانند کی کرتے ہیں ان کے بیان کے بعد بھی ہم نے یو پی کی سڑکوں پر ایسا نظارہ دیکھا یو پی کے جتنے زلیں ہیں میں نے تمام زلوں سے ایسی خبریں ایسے ویڈیو دیکھے جہاں بہت یہ پردرشن ہو رہے تھے اتکرش یہ کیا ماملہ تھا اتنا پردرشن یتی نرسنگانند کے بیان پر ہوا اس کو لے کر یو پی کے مسلم سماج میں کیسی پرتکریہ آئے رہی وہ بتائیں دیکھیں پرتکریہوں پر بات کر لیتے ہیں اور دو تین طریقے سے پرتکریہ آئے ہیں اور کچھ سٹوری آپ نے بھی کی ہیں اور ہم اور آپ جب یو پی کی بات میں لائیو کر رہے تھے تو کئی بار ہم نے اس کی چرچہ بھی کیا ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا ہے اتنا پردیش کے الگلگ شہروں سے پرتکریہ آئے ہیں اور آپ اس بات کو اور ہمارے کئی سہیوگیوں انہیں جو ڈراؤن پر ہیں انہوں نے ریپورٹ کیا پشی متر پردیش سے سب سے زیادہ ٹین پرتکریہ آئے آئے آپ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ جس میں آپ کو تناو یا ہنسہ دیکھنے کو ملی اور میں صرف ابھی اتنا پردیش تک سے میتھوں پرتکریہوں کے ماملے میں دیش کے کئی حصوں میں بھی پرتکریہ آئے آئے لیکن متر پرتیش کی بات کر رہا ہوں گے جس میں سہرانپور اگر آپ بات کرتے ہیں جس میں دیو بند اگر آپ بات کرتے ہیں جس میں تمام ایسے گازی آباد سب سے زیادہ جہاں پردرشن باد میں اگر ہوتا گیا گازی آباد میں تو یہ بہتنا پولٹیکل بھی بن گیا گازی آباد میں اس دیوی کے مندر کے جس کے یتی نرسیانان ایک طریقے سے مہند ہیں وہاں پر ہم نے ساپ طور پر زیادہ پولیس بقائدہ لوگوں کو تکتر پتر کرتی آلکے بھل کا پریوک کرتی ہے آگلے دن ہم دیکھتے ہیں سہرانپور میں وہاں پر پتھاؤ تک ہی خبریں آتی ہے دیو بند سے پروٹیسٹ کی خبریں آتی ہے اس کے بعد اگر ہم چلیں پششمی اتر پردیش سے نیچے آنا شروع کریں تو پھر اتر پردیش کے کئی حصوں میں ہم کو پھر یہ پردرشن دیکھنے بلتا ہے جہاں تک پرتکریہوں کی بات ہے جیسا میں نے سب سے پہلے سوال کے جواب میں آپ کو بتایا تھا کہ جو دھرم گروہ ہیں انہوں نے ایک طریقے سے کلٹی میٹم والی بات رکھتے انہوں نے ایک اپیل کی سرکار سے کی یتین ارسیانان پر کاروائی ہونی چاہیے لیکن پولٹیکل پرتکریہ جو راجنہ کی پرتکریہیں تھی وہ اس سے قدم آگے تھی میں بات کرتا ہوں اور میں بار بار دو نام لیتا ہوں اس میں ایک نام بہت ساف ہے جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہنا ناسے سانسند اکرہ حسن تھا اکرہ حسن نے تو سیدھا سیدھا یہ کہا کہ یتین ارسیانان سرکار کی شہ پر جو انہوں نے کہنے کا تھا سرکار کی شہ پر ایسے بیان دی رہے انہوں نے کہا کہ پہلے بھی انہوں نے ایسے بیان دی راجن سرکار ایک کاروائی نہیں کرتی تاکہ اس ویکٹی کو بیان دینے کی موقع دی جا سکے یہ جان مجھ کر کمینیل ٹینچن کو بڑھائے اسی طرح پر سہارانکور سے سانسند اینران مسود انہوں نے بیان دیا کہ یتین ارسیانان پر کاروائی نہیں ہو رہی ہے جبکہ اس ویکٹی خلاف تو کٹھوڑ تم کاروائی بنی چاہیے پولٹیکل پرتکریہ ہیں یتین ارسیانان کے خلاف کٹھوڑ کاروائی کی ماند کو لے کرتی ہیں سب جیل بیجے جانے تک یا پوسٹ رکھانے تک نہیں تھی اکرہ حسن نے تو یہاں تک اس ویکٹی کے خلاف NSA لگائیے راستر سکشہ کارون لگائیے اس کے خلاف انہوں نے بولا کہ اس تک جو گمبیرزم دھارا ہے اس تک کی گینگسٹر ایک تک کا پریوک کریے کیونکہ وہ ایک سنگٹھت گروہ بنا کر اس طریقے کے اپراد کو کر رہا ہے پہلے خود ایک بیان دیتے ہیں اس کے بعد ان کے فلور سے وہ بیان دلواتے ہیں جو قابلے برداشت نہیں ہیں جی اتکرش بار بار مسلم سماج سڑکوں پر اتر رہا ہے اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہے سوال میرا یہ کہ کیا مسلم سمودائے کے نیتا ان کے دھرم گرو ان کے بھی کچھ بیان ان معاملوں پر سامنے آئے ہیں جی میں کہت کر کے شروع کرتا ہوں مولانا محمود بندی ہے ان سے شروع کروں انہوں نے سب سے پہلے ایک اپنا پروٹیس درج کر آیا انہوں نے کینڈری گرمنتری امیر شاہ کو چٹھی لکھی چٹھی میں انہوں نے سب سے پہلی بانگی کی یتینرسینان کے بیان دینے پر ہی روک لگے وہ ویکتی جب بھی بیان دیتا ہے کمینل ٹینشن بڑھتی ہے پونٹو کونٹ چٹھی تھی دوسری بات انہوں نے کہی یتینرسینان کے جو بیان سوشل میڈیا پر ہیں وہ سارے سوشل میڈیا پیٹپارن سے ہٹیں اس کا دروپی ہو سکتا ہے تیسری بات یتینرسینان کے خلاب جو مقدمیں لکھے گئے ہیں اس پر کاروائی کی تھی کہ جلسے جلد آپ نے ڈریشت کریے کہ کاروائی ہو چوتھی بات یتینرسینان کے جو پالوورز ہیں ان کے خلاب بھی ایسی کاروائی نیچ چاہیے یہ مولانا مدنگی اور سے لکھا گیا اس کے بات خالد رشید فرنگی محلی لکھنوں کی ایک پرسید مسجد ہے مدرسہ بھی ہے فرنگی محل ہر کوئی اس کو جانتا ہے سنیش سماج میں خاص اور پر مسلم سماج میں بھی ایک ریپیٹیڈ نام ہے خالد رشید فرنگی محلی نے پہلے دوسہ دلائے کہ یہاں سب برابر ہیں سب کی جو دھارم بھاونا ہیں ان کا سممان ہوتا ہے کیا جانا چاہیے اس مسئلے پر شیعہ دھرم گروہوں کی بھی بیان ہے ان دوسرے دیکھئے یتی نرسی اند جو کہہ رہے ہیں یا مولانا کلبے جب بات کی بات کروں یا مولانا یاسو بباس کی بات تو شیعہ دھرم گروہوں ان دونوں نے بقائدہ جس کو مجلس کہتے ہیں جو ستارو رجل پیدرشن ہو تا ہے اس میں یا شکروبار کو یا اس کے علاوہ جن نمازوں میں یہ جاتے ہیں نماز پڑھانے تو مسجدوں کے باہر مسجدوں کے سبھی دھرم گروہوں نے کئی بار ہوتا ہے ایک چیز جو اس پر بڑی اچھی بھی رہی شاید آپ اس کو تردیش کی سرکار کی سفلتہ قرار دے سکتے ہیں کہ ایسے مسئلوں پر برون آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت 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 گھنید پر تکری آی آتی ہے فتوے جیسی چیزیں ہم دیکھ دیتے ہیں وہ اناموں کی بات ہو جاتی ہے لیکن کسی میں کہ ریپیٹی دھرم گروز سے اس طریقے کی بھاشا اس طریقے کا بیان اتر پردیش میں کم سے کم نہیں نکلا ٹھیک ہے اتر یوپی سرکار اس کو نہ دیکھ رہی ہو ایسا تو سمبھ بھی نہیں ہے بار بار ہو رہے ان پردرشنوں کو لے کر لخنو کا سیاسی ماحول کیا کہتا ہے مکہ بنتری یوگی آدھنات نے ایک بیٹھ کی امر رجال اتر پردیش کے ہمارے تمام درشک وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں بنا رس میں ایک بھاشن دیا بنا رس میں اپنے سارف جان کر کر دوران دیئے اس بھاشن میں مکہ یوگی آدھنات نے کسی کا نام لیا لیا لیکن انہوں نے بہت شبدوں میں کہا کہ اتر پردیش میں یا کہیں بھی کوئی بھی وقت کسی بھی مذہب اور یہ شبد ان کے ہیں میں اس کے بار اور جس کو میں نے سکھ تھوڑ دیر پہلے کی آپ سے پیش سوال کے جواب میں کہ کیوں اتر پردیش میں آپ کو چیز دکھائی دیتی لیکن بیانوں میں بھڑکاو پن کیوں نہیں دکھا لیکن کاروائی کرنے کے دباؤ دینے کے نام پر اگر کوئی بھی یا اگر کوئی بھی سنگ تھن اراج کھلاف بھی ہم کانون کے تہت ہی کاروائی کریں گے کیونکہ اراج بھی کانون سوکار نہیں ہے ایک پردیش کی شانتی ویوستہ کو بھنگ کرتی ہے اور اگر کوئی ہم پر دباؤ ڈال کر کہے کام ہونا چاہی تو بھی نہیں ہو گا کانون سم مق کام ہو گا چاہے وہ بیان دینے والے پر ہو چاہے بیان دینے والے کا ویرود کرنے والو پر سب پر ایک جیسا کانون ایک جیسے نیم لاغ ہوں گے تو ساتھ دنوں میں کوئی بھی دوسرا بیان نہیں آیا سرکار کی مدری کا سمرت بیان بھی نہیں آیا کچھ ایک بیدھائکوں کے ضرور آئے جن کو شاید نصیحت دی گئی ہو کیونکہ اس کے بعد ان بیدھائکوں کے بیانوں میں بھی دہراب نہیں آیا تو تیوہار وں نہیں چاہتی کہ اتر پردیش میں کسی بھی طریقی کی کمینل ٹینشن کی سرکار کی صاف طور پر اس پورے معاملے میں نگاہ ہے اور بہت ہی اس شردوں میں جیسا میں کہا نام کسی کا نہیں لیا گیا لیکن سندیش صاف کر دیا گیا کہ کیا چیزیں ہیں جو سوکار رہے ہیں کیا چیزیں جو سوکار نہیں ٹھیک ہے اتر میرا ایک سوال یہاں پر آپ سے یہ بھی ہے کہ اس معاملے میں راجنیتik پارٹیوں کا کیا دکھائی دیا اتنے دن سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام سڑکوں پر اترا رہا ہے حضوم پروٹیسٹ کر رہا ہے کچھ جگہوں پر پتھرباجی بھی ہوئی ہے راجنیتik پارٹیوں کا سٹینڈ کیا رہا راجنیتik پارٹیوں میں ایک کر بات کر لیتے سب سے پہلے بات کریں سماج وادی پارٹی کی سماج وادی پارٹی سے کئی سامسد رہی کیونکہ پششی مطلب دیر سے آتی جہاں تناو زیادہ سنکیت کی ڈاسکنا کا ومندر اسے جلے سے لونی ایک ویدھان سبا ہے ڈنلال گرجر بات پارٹی بات پارٹی سوشل میڈیا پر بات پارٹی 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 دیتی ہے لیکن کیونکہ دیکھیں ہم سب ہی جانتے ہیں بات پارٹی 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 نے بھی کاروائی کی تھی تو کوئی سیدھا اس بیان کو دوراتا تو نہیں لیکن آپ سویقتی کا سمرتن کر رہے ہیں اس پرکران کا ضرور کیا جاتا ہے ایسے میں بھاچپا کے کچھ ایک نیتہ اپنی اور سے یتی نرسین ان کے بیان کا سمرتن کیا دکھائی دیئے شبدشا کسی نے بھی بیان کا ساتھ نہیں دیا اس کے بعد باقی اگر ہم آنے دلوں کی بھاچپا کے سیوگی دل جو ہیں انہوں نے یتی نرسین ان کے بیان کا سمرتن نہیں کیا ہے چاہے آپ امرکاش رجبر کی سبح سپ بیان دے رہے ہیں اور اب میں بات کروں کانگریس کی تو کانگریس نے بھی کیونکہ امران مسئول کانگریس کے ہی سانسط ہیں اور ان کے بیان کو پارٹی نے کبھی نہیں کہ سر سانسط کے حیث سے بیان دے رہے ہیں کانگریس نے بھی یتین ارسی نیند کے دیئے بیان کا زور طریقے سے بیروت کیا اور کانگریس نے وہی والی مانگ رکھی جو ادھتر مستر دھرم گرو کر رہے ہیں کہ مقدمہ لکھا گیا ہے اس پر ایکشن ہو یہ مانگ رکھی گئی جی اتکرش جب اس طرح کے پردرشن ہوتے ہیں تب پولیس امومن ہم دیکھتے ہیں کہ کارروائی کرتی ہے اس ماملے میں پولیس نے کیا کوئی کارروائی کی گازی پولیس نے یتین نرسی انان کے خلاف مقدمہ لکھا ہے اس کے بعد ایک ماملہ ہے جو پولیس کے ادھتاری اون ریکارڈ کو نہیں کہتے لیکن اوپ ریکارڈ ضرور کہتے ہیں کہ اس ماملے میں دراصل دو پیش ہے پہلا یتین نرسی انان کے بیان کے بارے میں جو بھی چیزیں ہیں وہ جو ویڈیو ہے اس کی جو جانچ اس میں وقت لگتا ہے وہ ایک دن میں کسی بھی ویڈیو کی ستھتا کی پشتی نہیں کر سکتے جس بھی طریقے سے جانچ ہونی ہوں وہ ہونی ہے ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ موٹ ویڈیو بھی فیلائے جاتے ہیں تاکہ تناو پیدا ہو جی اور اتر پدیش میں تناو بھی آنے والے ہیں اس کا کوئی پولٹیکل فائدہ نہ لیا جائے دوسرا یتی نرسی مندر جس مندر کے مہنت ہیں وہ دیوی کا مندر ہے تو ایک سٹیٹیجی جو کہا جاتا ہے کہ اس ماملے کو پہلے ڈھنڈا کیا جائے کیونکہ اگلے دن کوئی کار وائی کرتے بیسے ہی اس مندر میں سوہ بھاوی روپ سے نمر رات پر سر دھالو یا وقت سنکھیا سیکھڑ میں ہوتی ہے جب رات کو مندر کیا آس پر لوگ پہنچ گئے پاس پولیس کی تیناتی کو بڑھا گیا تو پولیس اس ماملے میں کاروائی کر رہی مقدمہ در جیس نہیں کہ مقدمہ نہیں لکھا گیا پولیس کا صاف بیان کے خلاف بھی چند گھنٹوں کے بعد دیکھنے کو نہیں ملی تھی اس میں بھی ان تمام ویڈیو کی پوشتی ہوئی جانچ ہوئی سکتا کہ جانچ کری پولیس نے سببوط ملے تب وہ آگے کاروائی پر آگے بڑھے کمپیریزن نہیں کر رہا رہا میں واپس بتا رہا ایسے ماملوں میں جو خاص طور پر سموی دن شیل ہوتے ہیں جس میں ایک طریقے سے بہت بہت سنکھ جڑ جاتے ہیں جس میں ایک کرنے سے ٹینکشن ہو سکتی اور اگر آپ بھات میں گھلے تو اور زیادہ ایسے میں پولیس اپنی اور سے صاف طور پر دکھائی دیتا ہے کہ کوئی کاروائی جو ہو وہ سمجھ کر ہو اور پورے محل کو اس کی مدیت کو سمجھ جی اتکرش برے بی سے مسلم نیتاؤں کے بیان ان معاملوں پر سامنے آئے ہیدراباد سے OVC بھی اس معاملے پر بولے یہ بیان بہت وائرل بھی رہے کیا بھی بھی سڑکوں پر اترنے کے پیچھے ایک واجہ ہے یہ بیان بھی ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں اترپدیش پولیس کے کئی سوطروں کا یہ ماننا ہے جو ایک LIU جس ہم کہتے ہیں Local Intelligence Unit اس میں کوئی بھی ادھیکاری کھل بات نہیں کرتا آپ نے ہم دونوں نے خوب ریپورٹنگ کی ہے پولیس سے جڑی ہوئی لیکن وہاں پر جو بھی بات ہے آپ کے پاس سورس کے ذریعے آتی ہے پولیس کا بھی یہ کہنا ہے کہ اترپدیش میں سارے جو بیروت پدرشن تھے وہ ایک دن میں کیسے شروع ہو پشتر شکروفار کے بات اور اس کے بعد جیسے پرشاہ سنگھ نکلتے نماز عدا کرتے ہیں اور اس کے بات یہ میسیج ہوئی ہے اس دن پولیٹیکل سٹیٹمنٹ جانگوچ کر دیئے گئے کہ اس کا ایمپیکٹ زیادہ دکھائی دے اور اس کے بعد کو ہی میسیج کیوں آئے یتین نرزی تیل کو لے کر ہون میں کوئی بات نہیں ہے آپ ایک ویکتی کے بیان سے آہد ہیں ایک ویکتی نے کوئی ایسی بات کہی جو کسی مد سمپردائی کے ایشور کے خلاف ہو جو مد سمپردائی کی بھاور کے خلاف ہو آپ اس پر لیکن کاروائی نہیں ہوگی تو والی جو ٹون ہے جس پردرشن کے نام پر آراج سو پردرشن کریے تو وہ اس ماملے میں کوئی ریپورٹ جیسی چیز نہیں ہے یہ ضرور ہے بس ایک آخری سوال کیا اس پورے ماملے کو law and order کا ماملہ مانا جانا چاہیے آپ کی اگر کسی پولیس ادھکاری سے بات ہوئی ہو اس ماملے کو لے کر تو پولیس ادھکاری کو صاف طور پر کہنا ہے کہ جب تک اس ماملے میں جو تین سٹیپ ہیں سب